ایوب بتیسوں باب سو ان دنوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا تب علیہو بن برکیل بوزی کا جو رام کے خاندان سے تھا کہر بھڑکا اس کا کہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا کہر بھڑکا اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجہ نہیں تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا اور علیہو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے جب علیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے موں میں جواب نہ رہا تو اس کا کہر بھڑک اٹھا اور برکیل بوزی کا بیٹا علیہو کہنے لگا میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرت نہ کی میں نے کہا سال خردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بکشا ہے بڑے آدمی ہی اکل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے اس لیے میں کہتا ہوں میری سنو میں بھی اپنی رائے دوں گا دیکھو میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا اور دیکھو تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے خدا ہی اسے لا جواب کر سکتا ہے نہ کہ انسان کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا وہ حیران ہیں وہ اب جواب نہیں دیتے ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور جواب نہیں دیتے میں بھی اپنی بات کہوں گا میں بھی اپنی رائے دوں گا کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے دیکھو میرا پیٹ بے نکاش شراب کی مانند ہے وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا نہ میں کسی آدمی کی طرف داری کروں گا نہ میں کسی شخص کو خوش آمد کے خطاب دوں گا کیونکہ مجھے خوش آمد کے خطاب دینا نہیں آتا ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا